موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لئے نو محرم الحرام کا بہت خاص ترین وظیفہ اللہ تبارک وطالعہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے مقدر کو سوار دے گا آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نائے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بلائکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا سلطان قربلا سید شہدہ امام عالی مقام امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک حسین کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبت اللہ اور رحانت و وصول یعنی رسول کے پھول ہیں اللہ غریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین کے سیدے یعنی رائٹ ائر میں آزان دی اور بائیں یعنی لیفٹ کان میں دکبیر پڑھی اور اپنے مبارک جھوٹے شریف سے گھٹی عطا فرماتے ہوئے دعاوں سے نوازا ساتھ میں دن آپ کا نام حسین رکھا اور ایک بکری سے عقیقہ کیا اور آپ کی امی جان خاتون جنت حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ان کا سر مڈا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کر دو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے حسین اسبات میں سے ایک سبت ہیں ایک حدیث پاک کے تحت آتا ہے کہ حسین اور حسین گویا ایک ہی ہیں ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے مجھ سے محبت حسین سے محبت اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے اور فرمایا کہ یہ ایسی شاخم ہیں کہ میرے حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد سے مشرق و مغرب بھر جائے گا دیکھ لیں آج ساداتِ کرام مشرق و مغرب میں ہیں اور یہ بھی دیکھ لو کہ حسنی سید تھوڑے ہیں حسینی سید بہت زیادہ ہیں اور فرمایا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے کہ حسن میرے ہیں اور حسین علی کے ہیں امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کے مقام علی شان پر ایک فقیر مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا پہنچا تو دروازے پر دستک دی اور اشار کی صورت میں کہنے لگا جس نے آپ سے امید رکھی اور جس نے آپ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخاوت کی چشمیں ہیں آپ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے نماز ادا فرما کر دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا سامنے ایک دھیاتی کھڑا ہے جس کی شکل غربت اور بھوک کا اعلان کر رہی تھی آپ نے اپنے غلام کمبر سے فرمایا ہمارے خرچ میں سے کتنا مال بچا ہوا ہے عرض کی دو سو درہم ہیں جو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے اہل خانہ پر خرچ کرنے ہیں فرمایا جاؤ سب لے آؤ کیونکہ وہ شخص آیا ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ ان درہموں کا حق دار ہے چنانچہ آپ نے وہ درہم اس فقیر کو دی اور فرمایا یہ لے لو اور ان کے کم ہونے پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں فقیر نے درہم لیے اور آپ کو دعائیں دیتا اور تعریفیں کرتا ہوا خوشی خوشی رخصت ہو گیا تو آپ لوگ بھی عزت امام حسین کی طرح سخاوت کی ایک مثال بن جائیے چونکہ یہ دو دن ہیں آپ نے ان دنوں میں کم مز کم زیادہ نہیں تو بارہ نوافل ضرور ادا کرنے ہیں صدقہ و خیرات کرنا ہے اپنے گھر میں کھچڑا بنائیے یا کوئی بھی کھانے کی چیز بنائیے اور احسال سواب کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو دنوں میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے خوب رحمتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے مانگو میرے بندوں میں تجھے ضرور عطا فرماؤں گا اور آپ نے یہ قرآنی عمل کر لینا ہے انشاءاللہ عز و جل اس قرآنی عمل کی برکت سے آپ کو خوب خوب ثواب عطا کیا جائے گا دھیرو برکتیں عطا فرمائی جائیں گی اگر آپ کرز کے بوجھ تلے دبے ہیں تو اللہ پاک آپ کا کرز ختم کر دے گا آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی بیماریاں ختم ہو جائیں گی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی ہر طرح کا عذاب ہر طرح کا وعبال آپ پر سے ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل پورا سال آپ کی تقدیر سمر جائے گی آپ کی سات نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی اور اللہ پاک فرماتا ہے مانگو ہر وہ چیز جو تمہیں چاہیے میں ہر چیز تمہیں عطا کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ عمل کر لینا ہے بہت آسان سا ہے تو سب سے پہلے آپ نے نو محرم الحرام کو دن کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی آپ نے چیز کو صدقہ کر لینا ہے پیسہ وغیرہ کچھ بھی اور پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بیعبادی ہی ارزق من یشا واہوالقوی العزیز یہ آیت میں نے سامنے سگرین پر آپ کی آسانی کے لیے نوٹ کر دی ہے آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے یعنی سو دانے جب سو دانے مکمل ہو جائیں تو آپ نے یارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے کوشش کریں کہ نو محرم الحرام کو دن کے کسی بھی حصے میں سورج تلو ہونے سے سورج تلو ہونے سے سورج غروب ہونے تک کسی بھی وقت آپ نے ایک بار سورہ واقعہ پڑھ لینی ہے اس سے بہت خوب خوب برکتیں ہوں گی آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے اللہ پاک آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا تو بہت خاص ترین عمل ہے جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے تو میرے جن پہن بھائیوں نے خصوصی دعاوں میں اپنا نام شامل کروانا ہے دیر مت کیجئے فوری طور پر اپنا نام لکھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں انشاءاللہ عزواجل آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ عزواجل نو محرم الحرام اور دس محرم الحرام کو خصوصی طور پر لنگر حسینی کا احتمام کروایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی دعاوں کا سلسلہ بھی شروع ہے فوری طور پر کمنٹ باکس میں آ جائیے اور اپنی طرف سے جو احسال سواب کر سکتے ہیں فوری طور پر کیجئے انشاءاللہ عزواجل آپ کا نام لے کے خصوصی دعا کروائی جائے گی اگر آپ دعاوں میں اپنا نام شامل کروائیں گے اللہ پاک آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے گا اور ہماری دعاوں میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا تو اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خاص کیال رکھیں فی امان اللہ